ممبران نیشنل اسیمبلی کے حوالے سے اس طرح کا بلنکٹ سٹیٹمنٹ دینا کہ کوئی بون نہیں پائے گا میرے خیال میں یہ ایوان کی طبعین ہے سپیکر صاحب جو ہے مجھ کو ایسے بلنکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے اچکزئی صاحب ہو وہ انٹی سٹیٹ کب سے ہو گئے ابھی تک تو یہ اچکزئی صاحب ان کا ساتھی تھا پیڈی ایم کا ہی ساتھ تھے جب ان کی سیاسی رائیں علاہ دہ ہو گئی ہیں تو آپ نے ان پہ انٹی سٹیٹ کو ٹپا لگا دیا مروت صاحب یہ جو اڈیالہ جل سے تین دہشتگرد گرفتار ہوں ہیں اس پہ کیا کہنا جائیں گے میری جو سکس سینس ہے چونکہ میں کرائمز کرمینل کیسیز پیراریزن دہشتگردی خود دہشتگردی کر شکار بھی رہا ہوں اور ساری زندگی انہی فوجداری کیسیز میں دہشتگردی کی کیسیز میں ہینڈل کرتے ہوئے گزری ہے میری چھٹی اس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شوشہ کستن چھوڑا گیا ہے تاکہ منٹلی قوم کو الڈ کیا جا سکے کہ خان کو خطرات ہیں افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں سے تاکہ اگر کوئی دوسری وردات ہوتی ہے تو اس وردات کو جو ہیں جواز بنائے جا سکے اگر یہ جو تفقیش ہیں اس کیس کی ابھی تب کوئی ہمارے ساتھ اب بیٹ شیئر نہیں کی گئی ہے اگر ان کا خیال یہ ہے کہ اب یہ بات کیسے پاری نہ بن جائے گی اور جب دوسری وردات ہوگی خدا نخواستہ یہ میں اپنی چھٹیز کی بات بنیانت پر یہ بات کرنا ہوں تو اس وقت اس کا حوالہ دیا جائے گا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان کی زندگی اور خان کی سلام کی پاکستان کی سلام کی اور سالمیت کی لئے وہ ضروری ہے اور خان آج اڑیالہ جیل میں نظر بند ہیں اور ان ان اوقات میں نقشوں کا برامہ دونا ایکسپلوسیوز کا برامہ دونا اور یہ سٹیٹیجی تیار ہونا میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ پہلی کسٹیں خدا نخواستہ اگر کوئی یہ سوچ رائے کہ دوسری یا تیسری کسٹ آئی گی تو ان کو سٹاپ کرنا چاہیے خان کی زندگی خان کا ایک بال بھی بیکا ہوتا ہے تو لوگ نومی کو بھول جائیں گے لوگ یاد رکھیں خان اس قوم کا مستقبل ہے اور ہم خان کی لائف کو کوئی بھی اگر تریٹ ہوتا ہے تو ہم ٹوٹن میل اس کو فائل کریں